موسیقی 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 جہاں آکسیجن کی مانگ نہ بڑھی ہو۔ ڈاکٹروں اور ایکسپرٹس کی مانے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مریضوں کی موت ہو رہی ہے۔ ایسے سنکٹ کے بیچ ہمارے ویگیانکوں نے وہ راستہ تلاش لیا ہے جو گیم چینجر ساویت ہو سکتا ہے۔ ڈی آئی ڈیو کے ویگیانکوں نے اپریل 2020 میں لیب میں اس دوا پر کئی ایکسپرمنٹ کیے۔ ڈرکس کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی سی جی آئی نے کورونا کے علاج کے لیے ایک دوا کے امرجنسی یوز کو منظوری دے دی ہے۔ اس دوا کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف مریضوں کی آکسیجن پر نربھارتا کم ہو رہی ہے بلکہ علاج کے دوران مریض تیزی سے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ اس نے ٹی دی آکسی ڈی گلوکوز جس کو ٹوڈی جی بھی کہا جاتا ہے اس کا ابھی ڈرک کنٹرولر سے ہی پرمیشن لیا ہے کووڈ نائنٹین پیشنٹس میں استعمال کے لیے۔ ڈرک ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا اپریل 2020 میں اور پہلا ہم نے پریوگ کیا تھا سی سی ایم بھی ہیدر آباد کی مدد سے جس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ ڈرک یہ مولیکیول سارس کووڈ 2 وائرس کو بہت اچھی طرح سے گتی روڈک پردان کرتی ہے اس کی گتی روک دیتی ہے اور اس کو آگے بھڑنے سے روکتی ہے۔ فیس ٹو کے تہر دوا کا استعمال گیارہ اسپتالوں میں بھرتی 110 مریضوں پر کیا گیا یہ ٹرائل پچھلے سال مئی سے اکٹوبر کے بیچ کیا گیا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی مریضوں کے مقابلے دوا لینے والے مریض زیادہ ٹھیک ہوئے اسی دوا پر دیزمبر 2020 سے مارچ 2021 کے بیچ دیش بھر کے 27 اسپتالوں میں فیس ٹری کے ٹرائلز ہوئے اس بار 220 مریضوں کو دوا دی گئی نتیجہ یہ نکلا کہ 42% مریضوں کی آکسیجن کی نیر بھرتا تیسرے دن ہی ختم ہو گئی لیکن جنہیں دوا نہیں دی گئی ان میں سے 31% مریضوں کی ہی آکسیجن پر نیر بھرتا ختم ہو گئی دوا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وائرس سے سنکرمیت کوشکاؤں کی پہچان کرتی ہے اس کے ریزلٹس یہ بتاتے ہیں کہ پیشنٹس میں جو آکسیجن ڈیپنڈنس ہے اس کو بھی کم کرنے میں یہ دوا کام کر رہی ہے سٹینڈرڈ کیئر کے علاوہ بھی سٹینڈرڈ کیئر کے ساتھ اس کا پریوک کرنے سے بھی اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے پیشنٹس کو یہ نئی دوا ایسے وقت میں بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جب دیش بھر میں کرونا مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اور مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑھ رہی ہے دوا کیا جا رہا ہے کہ اس دوا کی وجہ سے مریضوں کو زیادہ دن تک اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس دوا کا استعمال بہت آسان ہے یہ دوا پاورڈر کے روپ میں آتی ہے جسے پانی میں گھول کر لیا جاتا ہے اس دوا کو ڈی آ ڈی او کے انسٹیوٹ آف نیکلر میڈسین اینڈ ایلائیٹ سائنسز اور ہیدر آباد سینٹر فور سیلولر اینڈ مولیکلر بائیولوجی نے مل کر تیار کیا ہے اس دوا کو ابھی ٹو ڈی آکسی ڈی گلوکوز یعنی ٹو ڈی جی نام دیا گیا ہے اور اس کی مینفیکچرنگ کے ذمہ داری ہیدر آباد ستھیت ڈاکٹر ریڈی لیورٹریز کو دی گئی ہے ایک طرف آکسیجن کی ضرورت کم کرنے والی دواس سامنے آ گئی ہے وہیں دوسری طرف آئی ٹی بی پی کے ریفرال آسپتال میں اٹلی کے سہیوکس ستھاپیت آکسیجن پلانٹ چالو ہو گیا ہے پراکرتیک آکسیجن سے ہی آکسیجن این اتبادن اور آپورتی کرنے میں سکچم اس سنینتر سے ایک سمائے میں سو مریضوں کو ہائی سپیڈ آکسیجن مہیا کروائی جا سکتی ہے یہ پلانٹ صرف 48 گھنٹے میں ستھاپیت کیا گیا ہے یہ 1000 لٹر پر منٹ کے حساب سے یہ آکسیجن جنریٹ کرتا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر 10 لٹر پر منٹ کے حساب سے ایک پیسینٹ کو جرد پڑے گی تو یہ لگباک 100 لٹر 100 پیسینٹ کو یہ آکسیجن کی دیمانڈ کو پوری کر سکتا ہے اٹلی کے سہیوک سے ITBP نے جو ان کا ریفرل ہاؤسپیٹل ہے اس طریقے کا آکسیجن پلانٹ لگایا ہے یہ پلانٹ لگباک 100 بیڈ جو ہے یہاں پر ان کو آکسیجن دے گا اور اس طریقے کی جو سمسیاں یہاں پر ریفرل ہاؤسپیٹل میں تھی اس کو دور کرنے کا پورا پریاس یہاں پر کیا جا رہا ہے کوویڈ سنکرمنٹ سے پہلے دیش میں تیار ہونے والی کول آکسیجن کا محس 15% ہی میڈیکل شتر میں استعمال ہوتا تھا باقی آکسیجن کا استعمال تیل شودھک سنینطروں لاؤس پاتودیو کار فیکٹری اور بھٹیوں میں کیا جاتا تھا لیکن اچانک دوسری لہر میں کورونا سنکرمنٹ کے ماملے تیزی سے فیلے اور نتیجہ یہ ہوا کہ آکسیجن کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا پورا سنتولن چوپٹ ہو گیا سرکاروں کا سارا آنکلن تاش کے پتے کی طرح ڈھیر ہو گیا حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ ڈی آ ڈی او کی اس دوا سے مریضوں کی آکسیجن کی ضرورت کم ہوگی کوویٹ سے لڑائی میں یہ ایک اہم مور ثابت ہو سکتا ہے ڈلی سے منجیت نیجی کے ساتھ جیٹیندر بہادر سنگھ آج تنک ہندوستان میں چنوٹیاں بہت ساری ہیں لیکن ان سب کے بیچ یہ اچھے خبر امیدیں بڑھانے والی ہیں اور اسی وجہ سے انماس جی آ ڈی او کے ویگیانک انانت نارائن بھٹ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں بہت شکریہ آج تک کے ساتھ جڑنے کے لیے سا اور میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے اس دوا کے اثر کے بارے میں پورا دیش آپ سے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے بھارت اس سمیں دوسری لہر کے کہر کو جھیل رہا ہے چاروں طرف سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ دوا کس طرح سے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے ریپورٹ میں بتایا جو ہم نے پریس ریلیز جاری کیا ہے جن لوگوں کو یہ دوا دی گئی سٹینڈر آف کیئر کے ساتھ جن لوگ کو یہ دوا دی گئی اس میں سے قریب 42% لوگ ایسے تھے جو تیسرے دن ہی ان کی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی اور ہمارے کلینکل ٹرائل میں ایک ڈبلی اچو آرڈینل سکور ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سکور دیتے ہیں پیشنٹس کو سو جہاں تر جو پیشنٹس سکور 5 پر ریکروٹ ہوئے تھے مطلب آکسیجن کی ریکوائرمنٹ پر ریکروٹ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پیشنٹس مطلب اس میں سے قریب 42% پیشنٹس تیسرے دن ہی آکسیجن سے باہر آگئے تو اس سمیہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دیس کے سامنے ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آکسیجن کی مانگ پوری نہیں ہو پا رہی ہے جہاں تر پیشنٹس کی اور ہسٹے ہسٹے جو ہے وہ جہاں رہ رہا ہے تو اس دوہ سے سیمٹومیٹک ریلیف بھی بہت تیجی سے مل رہا ہے پیشنٹس کو مطلب جب ہم اس دوہ کو جو سٹینڈر آف کیر میں باقی دوائیں دے رہے ہیں اس کے ساتھ دیتے ہیں اس کے بعد تو اگر آکسیجن سے ریلیف جلدی ملتا ہے پیشنٹس آکسیجن سے باہر جلدی آتے ہیں اور ہسپٹل سے ڈسٹار جلدی ہوتے ہیں تو وہ بیٹ ہم دوسرے پیشنٹس کو دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم جو یہ سیناریو ہے کوویٹ پینڈیمک کا اس کو ہم بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں انت جی آپ کی یہ باتیں اس دیش کے ایک بڑے حصے میں انت موسکان لے کر آ رہی ہوگی میں اس کی پوری امید کرتی ہوں کیونکہ آپ کی یہ ایک ایک شبد بہت مہتپون اور بہت زیادہ امیدیں جگانے والے ہیں میرا اگلا سوال صاحب آپ سے ڈی آ ڈی آ ڈی آز دوا پر کب سے کام کر رہا تھا اسے کتنے وقت میں تیار کر کے امرجنسی اپروول کے سٹیز تک پہنچ آئے گیا جیسا کہ یہ لگ بھگ ایک ورس لگا ہے ہمیں مہی کے مہینے میں ہی پراثم سبتہ میں ہی ہم سینٹر فر سیلولر اینڈ مولیکلر بیل جی ہیدر آباد میں گئے تھی اس دوا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتی کہ اس سمیں صرف ایک ہی یا دو جگہ تھی بھارت میں جہاں یہ دوا ٹیسٹ ہو سکتی تھی سی سی ایم بھی ہیدر آباد ان میں سے ایک تھا تو ہم نے وہاں جا کے اس دوا کی ٹیسٹنگ کیا اور وہ انہوں نے ہمیں ایک ہفتے میں یہ ریپورٹ دیا کہ یہ دوا جو ہے SARS-CoV-2 وائرس کے ملٹیپلیکیشن کو بہت اچھی طریقے سے روک رہی ہے تو اس ریپورٹ کے آدھار پہ ہم ڈی سی جی آئی کے پاس گئے اور ہم نے ان سے انمتی مانگی کی اگر آپ ہمیں اس ریپورٹ کے آدھار پہ کیونکہ یہ دوا کلینیکل ٹرائل میں آج چکی تھی تو ان دونوں ریپورٹ کے آدھار پہ اگر آپ ہمیں پرمیشن دے سکیں COVID پیشنٹس میں اس کے فیسٹو ٹرائل کی تو ڈی سی جی آئی نے ہمیں پرمیشن دیا اور ہم نے فیسٹو ٹرائل مئی میں ہی شروعات کر دیا تھا اور مئی سے اکٹوبر تک اس کا فیسٹو ٹرائل چلا اور فیسٹو ٹرائل کے بعد ہمیں فیسٹو ٹرائل کی پرمیشن ملے ڈی سی جی آئی سے اور وہ ہمارا مارچ میں مارچ میں ختم ہوا فیسٹو ٹرائل اور وہ جو بھی ڈیٹا آئے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو بھی ڈیٹا آئے اس فیسٹو ٹرائل کے اس کے آدھار پر پھر ڈی سی جی آئی نے ہمیں امرجنسی یوز پروول دیا ہے تو لگ بگ لگ بگ ایک ورس لگا ہے جس میں ہم نے سارے سٹپس ہم نے لیے اور دوا کے وکاس کے بیبند چرنوں کو ہم نے پورا کیا اور اس کے بعد یہ مہتپورن ہے لوگوں کے بھروسے کے لئے کیونکہ ایک لمبی پرکریا کے بعد یہ دوا لوگوں کے بیچ ہوگی اب میرا اگلا سوال یہ دوا کورونا سنگھرمڑ کے کس سٹیج میں کام آتی ہے اور کون اسے لے سکتا ہے کیا آپ کورونا پیڑت جو ویکتی ہے آرام سے اسے دیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز اس کے لئے اجازت دیں گے اس کے بارے میں آپ کیا جانکاری دیں گی سارا جیسا کہ جو کلینکل ٹرائل کا پرمیشن ہوتا ہے وہ جادہ تر موڈریٹ ٹو سیویر پیشنٹس میں ہمیں پرمیشن ملا تھا اس دوا کو ٹرائل کرنے کا تو ہم نے یہ جو دوا کا ٹرائل کیا ہے وہ موڈریٹ ٹو سیویر پیشنٹس میں کیا ہے جن کی آکسیجن لیبل ایٹی فائی پرسنٹ تک تھی مطلب ایس ایس لوگ ایس ایٹی فائی پرسنٹ اس پیوٹو لیبل تھا تو ہم نے ان پیشنٹس کو ٹریٹ کیا اور جس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ تیسرے چوتھے دن جاتر پیشنٹ جو تھے وہ آکسیجن سے باہر آ گئے اور مطلب موڈریٹ سے سیویر پیشنٹس کو یہ دوا دی جا سکتی ہے جو کم سنگرمت ہیں انہیں اس دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے اپنا پرشن دو رہا ہے جو مائل پیشنٹ ہیں یعنی جو کم سنگرمت ہیں کورونا سے انہیں اس دوا کو لینے کی ضرورت نہیں ہے جو مائل پیشنٹس ہیں چونکہ ٹریل جو ہوا ہے وہ موڈریٹ سے سیویر پیشنٹس پہ ہی ہوا ہے تو اس لئے جو ابھی اپرووال ملا ہے موڈریٹ سے سیویر پیشنٹس کے لیے ہی ملا ہے لیکن یہ دوا مائل پیشنٹس پہ بھی کام کرے گی جو اس کا میکنیزم آف ایکشن ہے یہ مائل پیشنٹس پہ بھی اتنے ہی بہتر کام کرے گی جتنا موڈریٹ سیویر پیشنٹس پہ کام کرتی ہے اور اس دوا کو لینا بھی بہت آسان ہے یہ پاوڈر کے فارم میں آتی ہے اور اس کو پاوڈر کو آپ پانی میں گھولیے اور اس دوا کو آسانی سے پیا جا سکتا ہے اورل لیا جا سکتا ہے دوا تو بہت تڑوی ہوتی ہے اب لوگ اس کے تیسٹ کے بارے جاننا چاہیں گے یہ مہترپونٹ بات آپ نے کہی کہ پانی میں گھول کر آسانی سے مریض کو یہ دوا دی جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے سا عام آدمی کی پہنچ اس تک کیسے اور کب تک ہوگی کیونکہ آپ نے یہ جو خوش خبریں اس وقت دیش کے سامنے رکھے آج تک کے مادھیم سے اب چونکہ اوکسیجن کی سب سے زیادہ کمی اور کلت کا سامنا اس وقت پورا کا پورا ہندوستان اور اس کے زیادہ تر حصے کر رہے ہیں کئی لوگوں کی جان بھی چلی گئی اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے تو لوگوں کی بیچ اس دوا کی اپلقدتہ کب اور کیسے ہوگی میڈم یہ دوا کی اپلقدتہ ہم ڈاکٹر ایڈیز لیب جو ہمارا انڈسٹریل پارٹنر ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے سارا کلینیکل ٹرائل کیا ہے اور ڈاکٹر ایڈیز لیب بہت ہی جلد ہم ان سے کئی میٹنگز کر چکے ہیں اپروول ملنے کے بات کہ کتنا جلدی سے جلدی آپ اس دوا کو مارکٹ میں لیا سکتے ہیں تو ڈاکٹر ایڈیز لیب سے ہم آلیڈی اس بارے میں ڈسکشن میں ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت جلد سے جلد ڈاکٹر ایڈیز لیب اس کا پروڈکشن جو ہے وہ ریمپ اپ کرنے والی ہے اور جلد سے جل یہ لوگوں تک پہنچ پائے گی دوا اسی بات کا ہمیں انتظار بھی ہے بہت شکریہ سا آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے انت نارائن بھڑ جی اور یہ جانکاری دینے کے لیے آپ لوگوں کو بہت کامیہ بھی ملے یہ جو دوا لے کر آپ آ رہے ہیں اسی امید کے ساتھ بہت شکریہ آج تک کے ساتھ جڑنے کے لیے اور اسی امید جانکاری کے لیے تو اس دوا کا دیش کو انتظار ہے لیکن ان سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتاتی چلے کورونا کی رفتار ہم سب کو ڈر آ رہی ہے دیش کے الگ الگ علاقوں سے جو رپورٹ آ رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے آپ ویوستہ کو ہر جگہ لچر پائیں گے یہ حال تب ہے جب وشو سواستہ سنگٹھن نے خطرناک سنکیت دیئے ہیں اور سال بھر کے بعد یہ مان لیا ہے کہ کورونا سنکرمڑ ہوا کے ذریعے بھی فیل رہا ہے یہ بھارت کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ ہمارے ہاں سب چلتا ہے والی سوچ کا وائرس بھی فیلہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے سب ہی سب ہی سب رہنے کی ضرورت ہے ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ سے زیادہ نئے کیس مہا ماری کی دوسری لہر دیش پر برپا کہہ یاد ہو کا اس سال مارت کی شروعات میں دیش کے سواست منتری ہرش وردن نے اعلان کیا تھا بھارت میں کرونا ہار رہا ہے مہا ماری اب خاتمے کی اور بڑھ رہی ہے لیکن مئی آتے آتے حالت دیکھی لگ بھگ پورے دیش میں تباہی مچی ہے جس میں ناگری گھٹ رہے ہیں بیبس ہے لا چار ہے دیش میں پہلی بار ایک دن میں کرونا کے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی لگ آتے تیسرے دن چار لاکھ سے زیادہ نئے کرونا مریضوں کی پہچان ہوئی اسپتال میں بستر اور آکسیجن کا انتظار کر رہے لوگوں کی سانسیں ٹوٹ رہی ہے ڈاکٹر کی اپوائنٹ پینٹ سے لے کر آکسیجن سیلنڈر تک کے لیے مشک کرنی پڑ رہی ہے ٹھیک ہی کہتے ہیں لوگ انسان سب سے زیادہ مجبور اسپتالوں میں ہوتا ہے پیسے ہیں تو بھی علاج ملنے کی گارنٹی نہیں ہے اسپتالوں میں بیڈ کے لیے دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے دیش کے چھوٹے شہروں میں حالات کافی خراب ہیں دیش کے الگ لگ حصوں سے آج تک سمباد داتاؤں کی گراؤنڈ ریپورٹ آ رہی ہے اور یہ ریپورٹ چوکانے والی ہے یہ کسی ترازتی سے کم نہیں ہے دیش کے سب ہی وشش یہ لگاتار چیتاونی دے رہے تھے کہ پانچ راجیم میں ویدھان سبح چناؤ کے بعد کوویڈ نائن ٹیم کے ستھتی ویس پھوٹک ہو جائے گی ہوا بھی یہی چناؤوی نتیجوں کے بعد کورونا کا روجحان سامنے ہے بنگال میں جیت کو لے کر بہت چرچہ تھے تو شروعات بنگال سے آسن سول میں حالت چنت جنک ہو گئی ہے سب سے بڑے پرائیویٹ اسپتال HLG میں بیٹ کم پڑ گئے مریضوں کو واپس لوٹ آئے جا رہا ہے اسپتالوں میں آکسیجن کی خپت تین گنا بڑھ گئی ہے پہلے ہر روز جہاں پچاس سلنڈر لگتے تھے اب 160 سلنڈر بھی کم پڑ رہے اسپتال پرفشاسن بیٹ کی سنگھیاں بڑھ بھی تو بھی بیٹ کم پڑ جا رہا ہے سنکرامیت مریضوں کی سنگھیاں لگاتار بڑھ رہی ہے بڑھ چھوٹے سلنڈر سب سے بڑی بڑی واجہ ہے ویکسین کی کمی ویکسین مہیا کرانے کے لئے کئی راج زور شور سے کیندر پر دوا بنا رہے ہیں آج دلی کے اندر موٹے موٹے طور پہ ایک لاکھ ویکسین ڈیلی لگ رہے ہیں تین مہینے میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ ویکسین چاہیے لگ بگ موٹے موٹے طور پہ پچاسی لاکھ اسی سے پچاس لاکھ ویکسین پر منت چاہیے اگلے تین مہینے کے لئے اگر اتنے ویکسین ہم لوگوں کو اپلقد کرا دیے جائیں تو دلی کے ہر ویکتی کو تین مہینے کے اندر ویکسین کروائے جا سکتا ہے آج 18 سے 45 سال کے بیج کے ناغرکوں کے لئے ویکسینیشن پورا پرارم کیا گیا ہے کرمش جو ہم لوگوں نے ان کو ایک لکش دیا ہے پچیس لاگ بھارت بائیو ٹیک کو ویکسین کے لئے اور سیرم انسٹیوٹ کو پچاس لاگ کا کو وی شیل کے لئے تو یہ اپلپتہ کے آدھار پہ ہم کو دیتی رہیں گے حالان کی ہم کو چاہیے کریب سوہ کروڑ ویکسین ایک ڈوز کے لئے دو ڈوز کے لئے ہم کو لگیں گی کریب ڈھائی کروڑ ویکسین 45 سال سے ادھیک آئی ورک کے لئے کینڈر نے اب تک راجیوں کو سترہ کروڑ انچاس لاگ دوز بھیجی ان میں سے چاراسی لاگ دوز ابھی سٹاک میں کینڈر 45 سال سے ادھیک عمروالوں کے لئے تین دنوں میں 53 لاگ دوز اور بھیجنے کا داوہ کر رہا ہے ابھی تک بھارت میں 16 کروڑ 73 لاگ 46 ہزار سے زیادہ ڈوز ویکسین لگائی جا جکی ہے لیکن ویکس نیشن کا یہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے بھارت کی آبادی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے لگ 4 مہینوں میں 60 سال سے اوپر 45 دو پر 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 پیشنیشن ہو سکا ہے 45 سے 60 آئیو ورگ کے 46 دو فیز دی لوگ ٹی کا لگوا سکے راجیوں کو ویکس نیشن احیان کا اسکیل بڑھانے کیلیے کیسے چھٹ پٹانا پڑ رہا ہے اسے اتر پردیش کے فیصل سے سمجھا جا سکتا ہے اتر پردیش نے 4 کروڑ ڈوز کیلیے گلوبل ٹینڈر نکالا ہے یہ ٹینڈر 6 مہینوں میں 4 ویکسنیشن شروع کر سکنے کی ستیتی میں آیا ہے ویکسنیشن کو جلد سے جلد پورا کرنے میں راجیوں کے سامنے روڈ بلوک ہے ایسے بھارت میں ویکسنیشن کی سپیڈ بڑھانے میں سنگل ڈوز ویکسین بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہ ایسی ویکسین ہے جن کی ایک ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح کی ویکسین میں اس پوتنک لائٹ ایک نیا نام ہے اور امید یہ کہ بھارت کے لیے دعوی ہے کہ اس ویکسین کو لگانے کے دس دن کے اندر وارث سے لڑنے کی پرتی روذک شمطہ چالیس گناہ بڑھ جاتی ہے اس پوتنک لائٹ کے ٹرائل روس اور UAE میں ہوئے ہیں جس پہ تیسرے چرن کے ٹرائل میں سات ہزار لوگ شامل تھے تیسرے ٹرائل اس پوتنک لائٹ کے ایک ڈوز کی قیمت دس ڈالر سے بھی کم رکھے گئی ہے یعنی ساڑھے سات سو روپے سے بھی کم میں اس کی ایک ڈوز لگ جائے گی اس پوتنک لائٹ روس کی اس پوتنک V کا سنگل شورٹ ورڈ ہے اس پوتنک V دو دوز کی ویکسین ہے جسے امریکہ اور یوروپ کے دیشوں کو چھوڑ کر دنیا کے سات دیش منظوری دے چکے ہیں اس پوتنک ویکسین روس کے گملیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بنائے ہے اور اسے بنانے میں رشیان ڈیریکٹر انویسمنٹ فنڈ نے پیسہ لگایا ہے اس پوتنک پیسہ سنگل ڈوز ویکسین میں جانسن این جانسن کی ویکسین ہے جس کا امریکہ کے ویکسینیشن میں استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ میں قریب ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں نے فائزر ویکسین کی دونوں ڈوز لگوالی ہے جبکہ موڈرنا کی ویکسین کے دونوں ڈوز قریب ساڑھے چار کروڑ لوگوں نے لگوالی ہے سنگل ڈوز جانسن این جانسن کی ویکسین قریب نبے لاکھ لوگوں نے لگوالی ہے اس کا قارن یہی ہے کہ سنگل ڈوز ویکسین کو امریکہ نے سب سے بعد میں منظوری دی تھی بھارک میں ابھی تین ویکسین کو منظوری ملی ہے جس ویکسین نرماتہ پر سب سے زیادہ داروں گا ٹکا ہے اس کا نام ہے سیرم انسٹیٹیوٹ لیکن سیرم جیسے ویکسین اتپادکوں کا صاف صاف یہی کہنا ہے کہ کم سے کم جولائی تک ویکسین کا سنکٹ رہے گا ویکسین کی shortage کے علاوہ ویکسین ویسٹیج بھی ایک بڑی سمسیا ہے بھارت میں اب تک کم سے کم تین لاکھ ڈوز ویکسین برباد ہو گئی ہے ویکسین کی بربادی میں تمیل نادو، اصم، منیپور، ہریانے جیسے راجیوں سب سے آگے ہیں اس کے علاوہ اس لسٹ میں پنجاب، بیہار، ناغلینڈ، میگھالے جیسے راجی بھی ہیں ویکسین بربادی کا جو اپلد آنکڑا ہے، اس کے مطابق لکش دویپ میں 9.76 فیصدی تمیل نادو میں 8.83 فیصدی اصم میں 7.70 فیصدی منیپور میں 7.44 فیصدی ہریانہ میں 5.72 فیصدی پنجاب میں 4.98 فیصدی بیہار میں 4.95 فیصدی ناغلینڈ میں 4.18 فیصدی اور میگھالے میں 4 فیصدی ویکسین کی بربادی ہوئی ہے جب ویکسین کی کمی ہو تو ویکسین کی بربادی بڑی سمسیا ہے لیکن کچھ راجی ایسے ہیں جنہوں نے تیہ ڈوز سے زیادہ ویکسین لگا دی ہے ایسا ایسے لیے ہوا کیونکہ ہر ویکسین وائل میں ایک ڈوز ایکسٹرا ہوتی ہے اور ان راجیوں نے اس ایکسٹرا ڈوز کا بھی استعمال کر لیا ہے 6 مائی کو سامنے آئے ویکسین استعمال کے آنکھوں کے مطابق ویکسین کا سب سے کفائیتی استعمال انڈمان نکوبار میں ہوا وہاں تیہ ڈوز سے 27.27 فیصدی ادھک ویکسین لگی ہے میزورم کا ریکارڈ بھی اچھا ہے وہاں 8.49 فیصدی ادھک ڈوز لگائی جا سکی گووانی 4.85 فیصدی ایکسٹرا ڈوز لگائی ہے جبکہ کیرل نے 4.36 فیصدی ادھک ڈوز لگائی ہے تیہ ماترہ سے زیادہ ڈوز اوڈیشہ نے بھی لگائی جہاں 2.2 فیصدی ایکسٹرا ڈوز لگی جبکہ ہیم آچر پردیش میں 1.6 فیصدی ادھک ڈوز لگائی گئی ارون آچر پردیش میں ایکسٹرا ڈوز کا پرتشت رہا 0.6-5 فیصدی بہتر پرشکشت نرس اور اچھی ویوستہ سے ویکسین کی ایکسٹرا ڈوز لگائی جا سکتی ہے کیرل کے مکھے منتری پنڈرہ رائی اب سوال یہ ہے کہ آگے پرشکتی کو سمحلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا سمادھان کیا ہو سکتا ہے پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں کے کووڈ مینجمنٹ موڈلز کا دھن کرنے پر پتا چلتا ہے کہ تیزی سے سب کو ویکسین لگانا ایک بہت کارگر اپائے ہے آبادی کے بڑے حصے کو ویکسین لگانے سے سنکرمڑ کی چین ٹوٹی چلی جائے گی لیکن جب ویکسین کی ڈوز کے پروڈکشن میں کمزوری ہو تو یہ اپائے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے تین گنک شمطہ اور اتصا کے ساتھ کام کرنا ہوگا سنکرمڑ کی چین توڑنے کے لیے زیادہ سنکرمڑ والے علاقوں میں چرن بدھ طریقے سے لوگ ڈاؤن لگانا ایک اپائے ہو سکتا ہے کئی ایکسپرٹ سمپن لوگ ڈاؤن کی بھی وقالت کر رہے ہیں حالانکہ اس کے آرثک پہلو کو لے کر مدبھید ہے کیونکہ ہر لوگ ڈاؤن کی ایک آرثک قیمت ہوتی ہے جو دیش کو چکانی ہوتی ہے وارس ہوا میں ہے WHO نے بھی ایک سال تک ارس احمتی جتانے کے بعد اس بات کو سوکار کر لیا ہے اسی لیے ڈبل ماس اور سوشل ڈسٹنسنگ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے نئے سٹرینگ کی پہچان کا کام بھی دھیمی گتی سے ہو رہا ہے اسے تیز کرنا ہوگا بھارت نے دسمبر دو ہزار بیس میں وارس کے نئے میوٹنٹ سٹرینگ کی پہچان کے لیے پکادہ سمو بنایا تھا اور اس گروپ کو فروری دو ہزار اکیس تک کم سے کم اسی ہزار سیمپل کو سیکونس کر لینا چاہیے تھا لیکن فیبروری تک تین ہزار پانچ سو سیمپل ہی سیکونس ہو سکے اب بھی اس درشاہ میں بہت زیادہ گنجائش ہے دوسری لہر کے بناش کے بیچ ہمیں تیسری لہر کے لیے تین گناہ تیاری کرنی ہوگی ایسے تمام پہلیوں پر میری صحیح یوگی شویطہ سنگھ نے دیش ودیش کے ایکسپورٹ سے بات چیت کی ہے اسے سن کر آپ کو کئی سوالوں کے جواب ملیں گے جتنے رنگ بدلتے ہوئے وائرس کو دیکھ رہے ہیں اور تیسری لہر جو ویکسین ابھی تک کیے گئے ہیں اور جو پروڈیوز کیے گئے ہیں ان میں کرونا وائرس سے لڑنے کی شکتی ہے بہت سے ویریانٹس جو ہیں وہ بھی اس میں کروس ایمیونیٹی سے آپ بچ سکتے ہیں تھوڑے سے ویریانٹس ابھی دکھائی دے رہے ہیں جہاں پہ ویکسین شاید اتنا ایفیکٹیب نہیں ہو پھر بھی آپ کو وہ میجر علیس سیویر علیس ڈیتھ سے بچا سکتا ہے اور جیسے ہم کام کر رہے ہیں جیسے ڈیویلوپرز ویکسین کے ڈیویلوپرز کام کر رہے ہیں انہوں نے آلڈری ویکسین بدلنے شروع کیے ہیں تاکہ جو بھی کچھ مائنر ویریانٹس آئیں گے اس کوویڈ وائرس کے ان کے خلاف آگے کی جو ویکسین آئیں گے بوسٹر آئیں گے وہ ایفیکٹیب رہیں گے تو ویکسینیشن آپ کا ایک ایسا ویپن ہے جو آپ کو اس مہاماری سے بچا سکتا ہے تو ایک پہلی چیز ہے کہ ہمیں جل سے جل جتنے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کر سکتے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ جب آپ پچاس یا چالیس کے اوپر لوگوں کو ویکسینیشن دے چکے ہو جیادہ سے جیادہ آپ ایڈالسنٹس اور جو بارہ سے اٹھرہ کے بیچ میں لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن دے سکتے ہیں کیونکہ اگلا جو ویو آئے گا وہ ینگ سٹرز اور ایڈالسنٹس اور ینگ بچوں پر آئے گا اسی لئے جب آپ اپنا بیجر ویکسینیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ بچوں کو دینا شروع کر سکتے ہیں وہ بہت ہی ضروری بات ہوگی ڈاکٹر ویکرم فرض کیجئے آج میں کووی شیلڈ کا ڈوز لیا ہو یا کسی نے کو ویکسین لی ہو کیا یہ وائرس اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کی ویجیان اس سے قدم تال نہیں کر پا رہا کیا میں آشوست رہوں کی دوسری ڈوز پورا ہونے کے بعد جو اس وائرس کا جو بہت سیویریٹی جو دیتا ہے اس سے میں کم سے کم چھ مہینے پروٹیکشن حاصل کر پاؤں گی کیونکہ یہی ایک سوال ہے جس کی واجہ سے لوگ نرنے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ویکسین کے لیے جائیں یا نہ جائیں یہ ہیزیٹنسی کا بہت بڑا کارن ہندوستان میں ہو رہا ہے تک کے ڈیٹا سے تو ایسا لگتا ہے تب تک آپ کو بوسٹر آ جائیں گے دوسرے ویکسین آ جائیں گے تو آپ اپنا بوسٹر بات میں ریپیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی دویدہ نہیں ہونی چاہیے پلیج جائیے ویکسین لیجئے اپنی اور اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کی پروٹیکشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا ایک تاریخ نردھارت کی جا سکتی ہے بھارت میں پیک کے لیے یا بھارت اتنا وسترد دیش ہے اور یہاں کے ایک ایک راج دیش کے برابر ہے ہم لوگ ایسی امید کر رہے ہیں کہ می کے میڈ اور اینڈ تک ہوتے ہوتے ہم سیکنڈ بیب کے پیک تک پہنج جائیں گے اس کے باگ اس پیک کو ہم فلیٹ کر کے نیچے کب تک لا پائیں گے یہ ٹوٹلی اس چیز پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم پیس کو تیج کر رہے ہیں اور اس سے بھی جیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس پرابلم کو ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن اس پرابلم کے لیے ہم ریسپونڈ کتنی جلدی کرتے ہیں جو اس کے precautionary measures ہیں جس کو بار بار میں اور میرے فیلو پینلسٹ ریپیٹ کر رہے ہیں ماسک پہننا اس کو ہم کتنی ڈسپلن کے ساتھ امپلمنٹ کر رہے ہیں وہ بہت تو ان کو ماسک بہت عوش ہے جب بھی باہر جائیں تو ماسک پہن میں خوش لگتا ہے بچے شاید اتنا اچھے جلدی سے تیار نہ ہو لیکن یہ بہت عوش شکر اور ایک سانیٹیشن کو پناہ کر رہے ہیں یقینا یہ اہم جانکاریاں ہیں جو ڈاکٹرز کے اور سے ایکسپورٹ کی اور سے بتائی گئی ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے چونکہ وی ایچو کی اور سے یہ کہا جانا کہ یہ جو نیا ویرینٹ ہے یہ ہوا سے ہوا میں بھی فیلتا ہے یہ بہت خطرناک ہے ایسے میں آپ ماسک لگا کر سوشل ڈسٹنسنگ رکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ویکس نیشن اس کے لئے بنا کسی ڈر اور دہشت کے ویکس سینٹر تک جائیں اور ویکس ضرور لگ بائیں ایک چھوڑے سی بریک کے بعد ہم فورا لٹیں گے آج دیکھتے رہی آج تک کورونا کا سنگرم لگاتار لوگوں کو ڈر آ رہا ہے جو تازہ آنکڑا سامنے آئے 24 گھنٹے میں 4 لاکھ سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں زرہ سوچیں اس وقت ہندوستان کے سستتی میں پہنچ چکا ہے 4 187 لوگوں کی 4 187 لوگوں کی موت ہوئی ہے جب 3 18 609 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں اور یہ کم سے کم رہت کی بات ہے لیکن 4 لاکھ کے یہ جو آنکڑے ہیں یہ اپنے آپ پریشانی کا سبب ہندوستان کے لئے بنے ہوئے ہیں ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہے آپ گھر سے باہر نکلیں ماسک ضرور لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اور آپ کی باری اگر آتی ہے تو ویکسین لگوانے کے لئے آپ ضرور جائیں اسے کے